رحمان الرحیم کین ویڈیا میں آج ہمارے ساتھ استاذ الحدیث اساتذ الاساتذہ حضرت اقدس مفتی محمد طاہر مسعود صاحب شیخ الحدیث جامعی مفتا علوم اور وفاق المدارس کے رکنے مجلس عاملہ کے رکن ہم حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ استاذ محترم نے ہمیں وقت انعیت فرمایا تو ہم حضرت سے یہ سوال پوچھتے ہیں حضرت نامو سے رسالت کیا ہے کہ نامو سے رسالت ہمارے آج بہت سارے اترازات کیے جا رہے ہیں تو نامو سے رسالت کے بارے میں بتائیں کہ نامو سے رسالت کیا چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نامو سے رسالت کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی حرمت آپ کی عزت اور آپ کی حرمت یہ ایک دین کا بنیادی مسئلہ ہے دیکھئے اللہ کے نبی کی ذات قیامت تک کے لئے محترم ہے اور نبی کی اطاعت اور نبی کی نبوت اور رسول کی رسالت کے لئے اس کا محترم ہونا انتہائی ضروری ہے کسی بھی محترم شخص کی عزت کو پامال کرنا ان پر کیچر اٹھالنا یہ کوئی بھی پڑا لکھا معاشرہ اس کو پرداشت نہیں کرتا برادری میں خاندان میں محلے میں شہروں میں جو بھی بڑے لوگ سمجھے جاتے ہیں شہر کا ہر سنجیدہ طبقہ ان کا احترام کرتا ہے اللہ کے نبی اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا کے عربوں مسلمانوں کے دلوں میں بچتے ہیں تو وہ مسلمان اپنی عزت سے بڑھ کر اپنے خاندان کی عزت سے بڑھ کر اپنی جان سے بڑھ کر سب سے زیادہ محترم ان کی نظر میں اللہ کے رسول ہیں اور وہ کسی بھی صورت یہ گوارہ نہیں کرتے کہ کوئی بھی شخص ہا وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو کلمہ گو ہو یا کلمہ نہ پڑتا ہو اس کو گوارہ نہیں کر سکتے مسلمان کہ اللہ کے کسی بھی نبی کی عزت کو پامال کیا جائے بالخصوص ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت تو ساری کائنات عزتوں سے بڑھ کر ہے لہٰذا پوری دنیا کو چاہیے یورپین ممالک کو چاہیے یہود نصارہ کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں اور اگر اس چیز کو نہیں سمجھیں گے اور ناموس رسالت کی حقیقت سے آشکارہ نہیں ہوں گے اور وہ روز ایسی کیو حرکت کریں گے اس سے مسلمانوں کے کروڑوں عربوں مسلمانوں کے دل مجروم ہوں گے اور ظاہر ہے کسی کا دل مجروم کرنا یہ کسی بھی مذہب میں نہیں ہے کسی بھی قانون میں نہیں ہے یہ جرم ہے لہٰذا پوری دنیا کو چاہیے کہ جہاں ہر مقدس شخصیت کا احترام کیا جاتا ہے تمام انبیاء کرام کے احترام ہونا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت کا عرب کے ناموس کا تحفظ ہونا چاہیے پوری دنیا میں یہ قانون بنے کہ کوئی بھی کسی بھی مقدس شخصیت کی حتک نہ کر سکے اور ان کی عزت نہ اچھال سکے دوسرا سوال یہ ہے کہ عقید ختم نبوت پر عام مسلمان کس طرح سے ایمان رکھے کہ قادیانی آج کل اس بات کو بہت زیادہ ہوا دے رہے ہیں کہ ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں تو عام مسلمان یہ سوال کرتا ہے کہ جب وہ آپ کو آخری نبی مانتے ہیں تو ہم ان کو کافر کیسے کہیں تو عقید ختم نبوت کو عام مسلمان کس طرح سے تسلیم کریں عقید ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا اور آپ کے بعد جو بھی مدعی نبوت ہوگا وہ جھوٹا ہوگا وہ کذاب ہوگا اس کا ایمان ختم ہو جائے گا اور اس کو ماننے والوں کا ایمان باقی نہیں رہے گا یہ ہے عقیدہ ختم نبوت قادیانی کیسے کہتے ہیں مرزائی کیسے کہتے ہیں کہ ہم بھی ختم نبوت کو مانتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی نے ختم نبوت کے بعد یعنی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا کہا میں نبی ہوں میں رسول ہوں بیسیوں دعویٰ کیے اور مرزائی اس کو نبی مانتے ہیں تو وہ حضور کے بعد ایک نیا نبی مان رہے ہیں ایک نیا رسول مان رہے ہیں ان کا ختم نبوت پہ ایمان نہیں ہے ختم نبوت پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا ہاں کوئی یہ سوال کرے عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے تو میری وضاحت میں یہ جواب آ گیا کہ وہ نئے نصول نہیں آئیں گے پیدا ہو کے نہیں آئیں گے وہ آسمانوں میں ہیں وہ آسمانوں سے زمین پہ اتریں گے وہ نئے نبی بن کے نہیں آئیں گے ختم نبوت میڈیا سیل کے نوجوانوں کو کوئی آپ نصیحت فرما دینے چاہیں کہ کس طرح سے وہ اپنے اس کام کو آگے لے کر جائیں ماشاءاللہ ختم نبوت میڈیا سیل کے نوجوان بہت خوش قسمت ہیں خوش نصیب ہیں کہ وہ اس کام سے وابستہ ہیں اور اخلاص کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو پاس سامنے رکھتے ہوئے کہ اس کام سے حضور کی رضا ملے گی آپ کی شفاعت ملے گی اس کام کو کرتے رہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اس کام کا صلح یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن حضور پاک کی زیارت بھی نصیب فرمائیں گے اور آپ کے حوضے کوسر پر حاضر بھی نصیب فرمائیں گے بس میری اتنی سی گزارش ہے کہ جذبات میں آ کر کوئی کام نہ کریں اپنے بڑوں اور اپنے قابلین کی سرپرستی میں ان کی رہنمائی میں ان کی ہدایت کی روشنی میں وہ اس کام کو آگے بڑھائیں اللہ تعالی ہم سب کا حمی اور ناصر ہو